ہیلو بیئرز السلام علیکم سبہ ہو چکی ہے اور گرم گرم ناشتے کے ساتھ میری سبہ کا آواز ہوا ہے ناشتے میں میں اپنے پاپا کے ہاتھ کے بنوئے پراتھے لچھے دار جو بہت ہی لذیذ ہیں وہ کھا رہی ہوں اور ساتھ میں دم والے کباب کھا رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے ناشتہ تو میرا بہت یمی ہوا ہے آج تو یہ آپ لچھے دیکھ سکتے ہیں پراتھے میں اگر آپ میں سے کسی کو آرڈر کرنا ہو تو سکرین پر نمبر ہے آپ اس پر آرڈر کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں میں آپ سے اپنا واتس ایپ نمبر شیئر کر دوں گی تو آئیے چلتے ہیں آج کی روٹین کی طرف آج ہمیں دعوت میں جانا اور میں تیار ہو چکی ہوں یہ والا ڈریس میں نے پہنا ہے آئین کر کے اور یہ والے سلپرز میں نے پہنے ہیں ساتھ میں تھوڑا سی ایسیسریز وغیرہ ویئر کیے ہیں جو بھی مجھے لگ رہا تھا اس پر چل رہے ہیں اور اس طریقے سے میں چھوٹے چھوٹے ایرنگز پہن کے بلکل تیار ہو گئی ہوں آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو میرا لوگ کیسا لگا کیجول سا تیار ہونے کے بعد اب ہم نکل چکی ہیں گھر سے اور جا رہے ہیں دعوت میں یہاں آئی تو ماما کباب فرائے کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں ماما کی ہیلپ کر دوں تو تھوڑی سی ہیلپ میں نے بھی ماما کی کر دی کباب فرائے کرنے میں یہ ماما نے بنائے ہیں ریشمی کباب گول جو سٹراؤ پہ لگا کے بنا دیں اچھا جی تو یہ کباب فرائے ہو چکے ہیں فرائے ہونے کے بعد ایسی ان کی شیپ اور شکل آ گئی ہے یہ دوبارہ سی کراؤنڈ میں نے چلایا اور اس کو فرائے کرنے کے لیے فرائنگ پین میں ڈالا ہے اس کو ڈی فرائے نہیں کرنا تھا شیلو فرائے ہی کرنا تھا تو اس طریقے سے ان کی کچھ شکل آ گئی ہے فرائے ہونے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ہی بنائے تھے ہم لوگوں نے زیادہ بڑے بڑے نہیں بنائے تھے کباب فرائے کرتے کرتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا تو چائے تو بالکل مست ہوتی ہے شام کی تو اب چائے وغیرہ ہی تیار ہی اور چائے نکال کے دینی ہے سب کو تو چائے ریڈی ہو رہی ہے تاکہ سب کو دے دیں تو یہاں فرائے زیادہ ہیں اس ٹی بہت سارے کب سکندہ چائے نکال رہے ہیں تاکہ یہ ہم لوگ سرف کرتے ہیں چائے سرف کرنے کے بعد یہاں پہ جنجر کٹ کرنا بالکل ضروری ہے کیونکہ یہ جو سالن پتے ہیں اس میں گارنیشنگ کے لیے بہت زیادہ اہم انگریڈینٹ اس کو سمجھا جاتا ہے تو اس کے لیے میری خالہ بیٹ کے جو ہے جنجر کی کٹنگ کر رہی ہیں جنجر کی کٹنگ کے بعد سالات کیٹ پلیٹز وغرب ہی سیٹ کرنی ہوتی ہیں تو اس کی تیاری چل رہی ہے اور ساتھ میں فالسوں میں مسالہ ملایا جارہا تاکہ جتنی بچہ ہیں سب کو ہم لوگ فالسے کھلا سکیں یہ کورینڈر لیوز بھی گارنیشنگ کے لیے میری زیسٹر کٹ کر رہی ہے تاکہ جو بھی سالن ہیں جتنے بھی ہم نے بنائے دو ڈش اس ماشاءاللہ سے بنائی ہیں تو اس پر ہم لوگ گارنیشنگ کے لیے اس کو کر سکیں یہ یخنی تیار ہو رہی ہے پلاو کے لیے تو آرموسٹ ریڈی ہے اب اس میں خالی چاول ڈالنے بکایا ہے تو وہ چاول ڈال کے اس کو دم پر رکھنا ہے ساتھ میں یہ پرہیزی رائز بنایا ہے پرہیزی سے مراد اس میں مٹن ہے کیونکہ میری خالہ ہارٹ پیشنڈ ہے تو ان کو گائیں گے اگوش منا ہے تو پھر ہم لوگوں نے مٹن کی بریانی تھوڑی سی ان کیلئے بنا لی تھی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے مٹن کا یہ سالن بنایا ہے سالن دیکھیں آپ کتنے مزے کر لگ رہا ہے بہت یمی تھا یہ اور پلاو بنایا تھا پلاو ہم لوگوں نے بنایا تھا بیف کا تو یہ بھی بہت یمی بنایا تھا ساتھ میں ہم لوگوں نے میٹھا بنایا تھا اس میں سارے فروٹس وغیرہ ایٹ کیے تھے تو سالات کی جو بھی تیاری وغیرہ ہو چکی تھی اب خالی پلیٹس وغیرہ میں سیٹ کر رہے ہیں تو ہماری سالٹ وغیرہ بھی تیار ہو چکی ہے بلکل اچھے سے بلکل سیٹ جس سے ہم نے رکھنی ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی بردن میں گئے رہے ہیں ہم نے گئے جس میں ڈش آٹ وغیرہ کرنا تھا کھانا سب تیار ہے دستخان پھر لگ چکا ہے سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آئے ہوگا آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول لیجے گا ویڈیو پر کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اللہ حافظ